دیکھیں آج میں نے جو پریس وارتہ بلائی ہے آج پرانت کے انتر جو میوات کی وجہ سے علات بگڑتے جارہے ہیں وہ صرف ہریانہ میں نہیں باتورس کی طرف بھی علات بڑھتے جارہے ہیں کئی سٹیٹوں میں اس پرکار کے علات قراب ہوتے جارہے ہیں سب سے پہلے تو میں سبھی لوگوں سے یہ اپیل کروں گا چاہ وہ میوات واسی ہیں چاہ وہ راجستان واسی ہیں چاہ وہ اتر پردیش کے واسی ہیں چاہ وہ مدی پرتیز دلی میں جیسے بھی جہاں جہاں بھی یہ آگ جاری ہے کہ وہ شانتی بنائے رکھیں کسی کے بقاوے میں آکے ہیں پرانتی یا ملک کا کوئی نقشان نہ کرے سارا بھارت ورس ایک ہے سارے بھارت ورس ہی ایک ہے تو ہم ایک ہی دیش کے واسی ہیں تو کسی کے باتوں میں آ کر کسی راجنیتی لوگوں کے باتوں میں آ کر اپنے دیش کا اپنے پرانتوں کا نقشان نہ کریں اور اس کے اندر سانتی بنا کر رکھیں بائیچارہ بنا کر رکھیں یہ میری سب سے ہاتھ جوڑ کر اپیل ہے اس لئے پہلے تو میری یہ جو پریس بھارتا ہے میں اپیل اس لئے کرنا چاہ رہا ہوں دوسرا یہ ہے کہ کچھ لوگ کسی جاتی بھی شیصوں کے نام لے لے کر بھی اپنے چینلوں پر خبریں ڈال رہے ہیں جس کا میں نے ایک دو چینلوں پر کھنڈن بھی کی ہے کہ بھی اس کو جاتیہ رنگ بھی مت دے دارمک کے ساتھ ساتھ اس کو جاتیہ رنگ بھی دیا جا رہا ہے اور میں نے ویسیج کر کے کسانورک کے لوگوں سے بھی اقیل کی ہے کہ آپ اس کے اندر کسی پرکار کے دنگیوں میں سامل نہ ہو کچھ لوگ آج کے دن جو ہے نہیں چاہے وہ کسانورک میں چاہے وہ جات ہیں چاہے وہ گجر ہیں چاہے ہیر ہیں چاہے رازبوت ہیں خاص کر کے جو لوگ کھتی کرنے والے لوگ ہیں گرامین چھتر کے لوگ ان کو یہ بار بار ٹاؤٹ کس رہے کہ آپ کیوں نہیں آتے ہمارے ساتھ کیوں نہیں آتے اس لئے ہم نے سبھی لوگ نے اپیل کی ہے ہمارے کچھ اور ساتھی بھی اپیلنے کر لگ رہے ہیں کہ بھی نہیں ہم جہاں دیش کا نقصان ہوتا ہم اس پرکار کی باتوں میں حصہ نہیں دیں گے دیش سب کا ہے دیش اندوں کا بھی ہے دیش مسلمانوں کا بھی ہے دیش عیسائیوں کا بھی ہے دیش سکھوں کا بھی ہے جہن کا بھی ہے بودھ کا بھی ہے سب کا ہے یہ دیش اور سب سے سب ملکے رہیں گے تو دیش چلے گا تو آج جس پرکار سے ایک راج نتک سکتہ تھیانے کے لیے اس پرکار کے جو سڑی انتر اچھے جارے ہیں وہ سڑی انتر ایسے کو فیل کرنے کے لیے سب ہی لوگوں کو آگے میدان میں آڑا ہوگا اور ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کی اور میٹنگ بلائیں گے تاکہ اس کو پر اپیل کریں کہ بھی ایسے سڑی انتروں میں سامل نہ ہو ایسے لوگوں کا ساتھ نہ دے جو درم کی آڑ میں ایک راج نتک سوارت پورا کرنے کے لیے ہی پرکار کے جو ہیں کئی پارٹیوں کے اندر اپنے الگ الگ جو ہیں بڑے ہوئے ہیں برانچ بڑی ہوئی ہیں جیسے ہمارے ہندو کے نام پر ہندو پریشت بڑی ہوئی ہیں بڑرنگ دل بنے ہوئے ہیں اور بہت برانچ چیز ہیں جس کو ہم بانکے چلتے ہیں کہ آر ایسے سکی ہے یہ آر ایسے سکی پیڑ ہے یہ واقعی اس کی برانچ ہے بھارتیہ جنتہ پارٹی بھی آر ایسے سکی ایک برانچ ہے لیکن وہ اس پرکار کے اتھکنڈے نہ پنائے اور میں مسلمان بھائیوں سے بھی پیل کروں گا کہ بھی یہ ہر پرکار سے سرارت کرنا چاہیں گے آپ ان کی باتوں سے نہ بڑھکیں اور اس سے بڑھکنے سے دونوں سیٹ میں نقشان ہوتا ہے تو سرکار کو یہ چاہیے تھا کہ بھی آپ پہلے تو ایسے لوگوں کو ایسے واقعی کے اوپر پرمیشن نہیں دینے چاہیے اگر پرمیشن دی جاتی ہے کسی بھی جلوس کی پرمیشن دیو کسی بھی پرکار کا جو کوئی بھی چاہ وہ آپ کے دارمک جلوس ہوں چہراز نہیں تک جلوس ہوں تو اس کے اوپر سرکار کو سترک رہنا چاہیے جب آپ وہاں پہلے دن ایک ویڈیو ڈالتے ہو بڑھکانے والی جس کے اندر مونو مانسٹر نام کا ویکٹی ویڈیو ڈالتے ہیں جب وہ ویڈیو پہلے آئی لائٹ ہو لی تو اس ویڈیو کے پر تھی سترک سرکار کو رہنا چاہیے تھا اور دوسرا جس دن وہ جلوس لے گا جاتے ہیں جس میں بٹو بڑھرنگ نام کا ایک ویکٹی ہے اگر آپ جلوس لے کے جلوس سے کرنے جا رہے ہو یا آپ صوبہ یاترہ نکال رہے ہو تو جلوس سے جو کرنے جا رہے ہو اس میں بہار سے جو لوگ آئے آگرہ سے آئے بیوانے سے آئے مترہ سے آئے وہ لوگ تو صرف ایک دارمک باونہ سے جلوس سے کرنے آئے ہیں بٹ ان لوگوں کے سمپرک میں جو تھے بٹو بڑھرنگی جیسے ویکٹیوں کے سمپرک میں انہوں نے تو پہلے تیاری کرکی تھی انہوں نے معاملہ پڑھکاڑے کے لئے تیاری کرکی تھی جلوس آپ نکال رہے ہو دارمک آپ کے اتھوں میں تلوارے ہیں آپ کے اتھوں میں بندکھیں آپ کے اتھوں میں ڈنڈے تو پھر یہ جلوس ہوڑا رہا ہے یہ کوئی آپ کی کوئی یہ دارمک یاطرہ تھوڑی ہے یہ تو دارمک یاطرہ کے نام پر دنگا یاطرہ ہے اب دنگا یاطرہ آپ کرو گے تو قدرتی بات ہے کہ دوسری سیٹ سے بھی آپ لوگوں کو ان کو جماعی کہہ کہ بولو کہ تمہارا جماعی ہے رہے ہے تمہارے براہ تاری ہے تیاری کرلو سواگت کرنے کے لئے تو نیچول ہے بھی کھون تو سب کا بکھڑا جاتا ہے تو میں تو یہ معاملہ چلتا ہوں کہ ساری کی ساری ساجیس جو ہے وہ صرف ایک راز نیتی کے للاب حاصل کرنے کے لئے دو زار چوبیس کے چناؤں ہیں جب سے بھی پکسی دلوں کا یہ گروپ ایک انڈیا گروپ بنے ہیں اس سے سرکار اوپر سے لے کر نیچ سے بخلا چکی ہے اور یہاں کے اندر جیرو رپورٹ تھی جیرو چلی رپورٹ تھی جیرو رپورٹ کو اٹھانے کے لئے دنگا کا ایک ساجیس رچی گئی وہ جو راجیس کا جو پلان تھا اپنے سونی پت مجھو میٹنگ ہوئی اس سے جائر ہو گا تھا میں تو اسی دن اس کی جو ہنی ہم بائٹ دینے کے لئے آ رہا تھا کہ جب میں وہاں سے چلیا تو دیکھا ٹیلویزن کے لئے دنگا ہی شروع ہو چکے ہیں میں نے تو ان کو ٹیلی فون بھی آیا تھا اپنے ساتھیوں کے کہ ہم اس کے لئے پر بائٹ دیں گے یہ گلت ہے ایسے نہیں ہونا چاہیے لیکن ہم تو بائٹ دینے سے پہلے دنگا شروع ہو گئے ہر چیز کو سمجھنا بڑا ضروری ہے ہر ویکٹی کے لئے سمجھنا ضروری ہے خاص کر کے ہماری کومنیٹی کے بارے میں بار بار کہتے ہیں کہ جاڑتوں کو اس کے اندر جو ہنی اب آنا چاہیے لوگوں نے یہ کہہ کہ جاڑ تو اس ٹیم بھی تھے جب اریکشن کا ٹیم میں بائیس مارے گئے تھے کشی نے بھی امدردین جیت آئی جاڑ تو اس ٹیم بھی تھے جب کسانوں کا روپ میں دلی کے اندر ساتھ سمرے کشی نے آرہی اس والا نے کشی نے امدردین جیت آئی خورس آ جاتی ہے جب اوپی اس والا کا لٹھی مارو جب کہاں سے آ جاتی ہے جب یہ سرپس بار بار کے آدھ بڑھا دی تب فورس کہاں سے آگی آپ کے یہ دوسرے دو کلدر کا ہے ان کو اٹھانے کے لئے کہاں سے آجے گی آپ کے تو انگر باری لوگ ہم بار بار کے بچھار اس کو یہ بھی شرم نہیں آئی کہ وہ اوپر لٹھی چارج نہیں کرتے تب فورس کہاں سے آگی فورس کون کہتے ہیں کونی فورس جب جاتوں کو گولی سے مارے تب فورس کہاں سے آگی جب آپ کو پچکولہ کے اندر ہمیں آئی بارے سرسا سوچا کہ تب فورس کہاں سے آگی چیم نشتر تو ایک میں کہتا ہوں بھگوان کے جاتے ہیں میں تو کہتا ہوں ہر یانے کے اوپر ایک قسم کا یہ کلنک ہے جس پتہ نہیں کس دن اترے گا پتہ نہیں کس دن یہاں سے فارغ ہوگا جتنے دنگے جتنے پردرشن اس کے ٹینور میں ہوئے ہیں آج سبھی لوگ پترکار دیکھ لو اور یانے میں کبھی اتنے پردرشن اتنے دنگے اور اتنے لوگ مارے گئے تو ریکار ہوگا آدمی مرنے کا اتنے آپ کبھی بھی کسی کے ٹینور بنے برے برشنال جیسے تکڑے سا سکتے وہ لیکن یہ کام تو انہیں بھی نہیں کرے کبھی جندگی میں لیکن یہاں تو دڑا دڑ گولی چا لگے مارے لگ رہے تو کیوں نہیں ان کے پاس آج 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 وہ آج سانتی نے کائم کرکی آج 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 آ سرکار نے سوچا تھا کہ اپنے آپ کو ستابت کرنے کے لئے کہ ہم اندو تب وہاں ستابت کریں گے بٹ بات پڑ گئی الٹی اور وہ اب وہ کہتے ہیں اس کو سمال نہیں سکتے اب اندو سنگٹن بھی کہتے ہیں کہ ہمارے کو تو مروہ اللہ نے مروہ دیا ہم نہیں کہتے ہمارے کو تو مروہ اللہ نے مروہ دیا اس کا مطلب مروہ دیا کا مطلب تو آپ مروہ اللہ کی ساہ پہ گئے ہو اگر آپ مروہ اللہ کو مروہ دیا کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی کوئی آپ کو اسواسن ہوگا اس کی آدمیوں کو اسواسن ہوگا تب ہی تو اپنے جلوش نکال ہے تین سال سے جلوش نکلتا ہے تین سال سے پہلے نہیں جاتا وہاں جلا بھی سے ابھی تین سال میں کام آؤں اس دختی کو پر پاپڑ لگے کہ وہاں جلا بھی سے ایک سر اس کے وقت ہوگا اگر آپ چلو آپ کی آستہ مان رہے ہو تو ترکہ سر ماننو تو میں تو اس لیے بلائیے کہ بجرنگ دل یا گورک شاہ دل یا بھی شو اندو پردی ان سے بچ کے رہے آپ لوگ ان کو شاہی ہوگ نہ کرو اگر ان لوگوں کو عام یہ لوگ مارشل کو ہم شاہی ہوگ نہیں کریں گی تو مارشل کو لگاتا ہوں اندر کیا سارا بھارت برس میں چانتی بڑے رہے گی جن لوگوں پر یہ اپنا دم بھرتے ہیں وہ لوگ کے لیے پیچھے نہ لگو یہ تو باہر نہیں نکل سکتے اتنے دمدار لوگ نہیں ہیں تو میری سب سے آج جوڑ کا یہ اپیل ہے کہ ایسے گنوڑے کام بھوم ہیں ان لوگوں کا اندو تب کے نام پر ہے کوئی کشی پرکار کا ساتھ نہ جو ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد